ہلو فرینڈس نیٹنگ ٹوٹر میں آپ کا سواگت ہے آج دیکھئے میں آپ کے لئے یہ لے کر آئی ہوں جالی ڈیزائن دیکھئے کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے یہ اس میں ہم نے یہ یہاں سے اس ٹائپ سے جالی بنائی ہے یہ چھوٹے بڑے وی جیسے بنائی ہیں یہ دیکھئے یہاں ہم نے یہ پہلے پانچ جالی بنائی ہے اس کے بعد یہ چار پھر تین پھر دو پھر ایک آپ اس کو چاہے اس سے چھوٹا بنانا چاہیں تو آپ شروع کی جالی ہی چار کی پانچ کی جگہ چار بنا سکتے ہیں تین بنا سکتے ہیں اسی حساب سے یہ چھوٹا ہو جائے گا پھول دیکھئے جیسے اس طرح سے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے تین جالی شروع ہوئی ہیں اگر آپ تین جالی کا بنائیں گے تو یہ اتنا چھوٹا بن جائے گا پانچ جالی کا یہ اتنا بڑا ہے اگر آپ اس سے بھی بڑا بنانا چاہتے ہیں چھے یا سات جالی جتنا بھی آپ بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں اس کو آپ کارڈیگن میں نیچے بارڈل کے بعد پوری ایک تھوڑی تھوڑی گیپ کے بعد آپ اس کو بنا سکتے ہیں یا آپ سیدھا بنانا چاہیں اس کو تو ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک پھول ڈال سکتے ہیں آپ اس طرح سے دیکھیں یہ میں نے پانچ جالی کا بنایا ہے آج میں آپ کو یہاں تین جالی کا بنانا بتاؤں گی یہاں سے سب سے پہلے ہم یہ یہ دکھئے تیرہ پھندے ہیں یہ پہلے چار پھندے بھن لیے میں نے اس کے بعد ہم یہ دو پھندے کا ایک پھندہ بنائیں گے دھاگہ آگے لیں گے ایک جالی بنائیں گے پھر دھاگہ آگے لیں گے پھر دو پھندے کا ایک پھندہ بناتے ہوئے ہمیں یہ جالی بنانی ہے اس طرح سے یہ دو جالی بن گئی اُلٹی سلائی ہر بار ہمیں سادھی بنانی ہے یہ دو جالی بن گئی اب ہم اس سے اگلی جالی بنائیں گے یہ جالی سے پہلے والا پھندہ یہ دو پھندے ہمیں لینے دو پھندے کا ایک پھندہ کریں گے دھاگہ آگے لیں گے اور یہ تین پھندے بن دیں گے اس کے بعد پھر دھاگہ آگے لیں گے یہ پھندہ پھلٹ کے دو پھندے بنتے ہوئے جالی بنائیں گے باقی پھندے سادھے بنیں گے اور اُلٹی سلائی اُلٹی بنی جائیں گے یہ دیکھیں دو جالی بن گئی ہے اور یہ پھول ہمیں پورا تین جالی کا بنانا ہے تو ہم تیسری جالی بنانا رہے ہیں دیکھیں دھاگہ آگے لیں گے اور یہ یہاں سے ہمیں یہ دیکھیں یہاں ہم تیسری جالی بنائیں گے تو ہمیں یہاں سے بیچ کی جالی پھر سے شروع کرنی ہے کیونکہ تین کے بعد ہمیں دو جالی اور بنانی ہے اس کے بعد پھر ایک بار ایک بنانی ہے تو ہم یہ جالی یہاں سے شروع کر دیں گے دیکھیں پہلے ہم نے دو پھندے کا ایک پھندہ کر لیا دھاگہ آگے لیا اور یہ دو پھندے کا ایک پھندہ بنتے ہوئے ہم جالی بنائیں گے یہ بن گیا اس کے بعد دھاگہ آگے لیں گے یہاں جالی بنائیں گے پھر سے دھاگہ آگے لیں گے پھر دو پندے کا ایک پندہ بنتے ہوئے جالی بنائیں گے دھاگا آگے لیں گے دو پندے کا ایک پندہ بنتے ہوئے جالی بنائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اب ہماری تین جالی پوری ہو چکے ہیں کیونکہ ہمیں یہ تین جالی کا پھول بنانا ہے تو اب ہم اس کے اوپر کوئی جالی نہیں بنائیں گے اگر ہمیں زیادہ بڑا بنانا ہے تو اب ہم اس پہ بھی continue رکھیں گے جالی اور بیچ سے بھی شروع کرتے جائیں گے لیکن یہ ہم تین پھول تین جالی کا پھول بنا رہے ہیں تو یہ جالی ہم نے بند کر دی یہاں ہم نے دو پندے کا ایک پندہ نہیں کیا وہ پندہ ہم یہاں کریں گے یہ دیکھیں اور یہ بیچ کے پندے ایسے ہی بنا لیں گے یہاں جالی بنائیں گے پہلے پھر بیچ کے پندے ہم سادھے بنائیں گے یہ دیکھیں ایک جالی یہاں بن گئی پھر دھاگا آگے لیں گے اور یہ والی جالی دو پندے کا ایک پندہ کرتے ہوئے بنانی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری یہاں تین جالی بننی تھی اس کے بعد دو جالی اب ایک جالی بنانی ہے بیچ میں یہ دیکھیں دو پندے کا ایک پندہ کریں گے دھاگا آگے لیں گے یہ جالی بنائیں گے پھر سے دھاگا آگے لیں گے اس کو پلٹ کے دو پندے کا ایک پندہ کرتے ہوئے یہ جالی بنانی ہے یہ دیکھیں یہ پورا ہو چکا ہے یہاں تین جالی یہاں دو جالی یہاں ایک جالی اسی طرح سے آپ کو بڑے میں بنانا ہے یہ دیکھیں یہاں پانچ یہاں چار یہاں تین دو ایک اس طرح سے کم کرتے جانا ہے آپ اس کو کتنا بھی بڑا بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میرا یہ ڈیزائن پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ